مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا ایک طرف وہ اپنے رب کو رازی کرتا ہے اور دوسرے طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے تیرے مال میں سے تیرا حصہ تو صرف اتنا ہی ہے جسے تُو نے آخرت کے لیے پہلے بیج دیا اور جسے تُو نے دنیا میں چھوڑ دیا وہ تیرے وارثوں کا ہے شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے ہم نے تبصیروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے مدد کرنا سیکھئے فائدے کے بغیر ملنا جھلنا سیکھئے مطلب کے بغیر آجزی سے چلنا سیکھئے غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھئے دکاوے کے بغیر کمال کی بات ہے اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے لوگوں کی گالیا بدتمیزیا بداخلاکیا پریشانی کی بات نہیں بلکہ ایک کریڈٹ ہے جسے تم قیامت میں کیش کرو گے یعنی ان بداخلاکیوں کے بدلے تم ان کی نیکیہ لوگے رشتے دل سے جڑے ہو تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے اور مطلب سے جڑے ہو تو کبھی ساتھ نہیں دیتے علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہے جو آپ کے قدردان نہیں انہیں کڑے دان میں پینک دے وعدہ یقین مان دل اور دوستی کبھی نہ توڑے ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے ذاتی تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہے کہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں وہی لوگ آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی یا اللہ میری اتنی اوقات نہیں کہ تجھ سے جنت مانگ سکوں لیکن التجاہ ہے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا آمین